مرزا صاحب کی پریس کانفرنس یا پھر یہ کسی کی ایمہ پر ہوا ہے میں نہیں سمجھ سکتا کہ مرزا صاحب یہ سارا کچھ جو ایک بہت بڑا سیاسی دھماکہ تھا یہ دھماکہ کر سکتے تھے خود اس میں میرے ہی اگر رائے آپ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زداری صاحب نے جس طریقے سے یہ کھیلا ہے اس کو اور زداری صاحب ماشاءاللہ پاکستان کی سیاسی شتران جو ہے اس کے بڑے اعلی کھلاری بلکہ گرینڈ ماسٹر بن چکے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ڈاکٹر مرزا صاحب یہ جو انہوں نے پریس کانفرنس کی اس کے بارے میں زداری صاحب کو علم نہیں تھا یا انہوں نے کس طریقے سے اس کی اشیر بات نہیں دی اور یہ انہوں نے کئی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں یہ کراچی کی صورتحال تو اپنی جگہ پہ لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اس میں اگر رحمان ملک صاحب ٹارگٹ آئیم فار ایکزامپل اگر رحمان ملک صاحب کے اندر پارٹی کے اندر جو حالات ہیں اس وقت معاملات ہیں ان کے اور اس میں ایک صلافات جو ہیں اس کی وجہ سے کسی وجہ سے اگر سائیڈ لائن کرنا پڑے رحمان ملک صاحب کو تو زداری صاحب نہیں چاہتے کہ وہ خود کریں کسی دوسرے کو کہیں گے کہ جی آپ کریں لاکن کے اوپر الزامات زداری صاحب خود کیوں نہیں کر سکتے یہ کیا کانسپیرسی ہے صدر صاحب نہیں اس میں اس میں کئی وجوہات ہیں جس کے بارے وہ نہیں چاہتے کہ رحمان ملک صاحب کو بھی نراز کیا جائے کیوں ڈیریکلی نہیں ہو کرنا چاہتے کسی کئی دیکھیں اس میں رحمان ملک صاحب کا بھی تعلق کئی جگہ پہ ہے کئی ایسی کئی جگہ کونسی ہیں سر جو صدر پاکستان کو جن کا سوچنا پڑا ہے ایک نہیں یہ جگہیں کونسی ہیں بہت ساری بہت ساری بہت ساری ایسی کنیکشن بہت ساری ایسی کنیکشن ایسے ہیں رحمان ملک صاحب کے جس کو اپسٹ نہیں کرنا چاہتے زداری صاحب سر یہ کنیکشن کا تو بتائیں تو یہ کوئی آپ نیا انکشاف کر رہے ہیں کہ صدر پاکستان کو بھی کیفل رہنا پڑے گا رحمان ملک صاحب کے کنیکشن جیسے میں نے کہا زداری صاحب بھی بڑی دور کی آپ سوچتے ہیں اس میں کئی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ان کو خیال رکھنا پڑتا ہے اب اس میں اگر وہ چاہتے ہیں کہ رحمان ملک صاحب ہوں یا ایمکی ایم کو انہوں نے کسی طریقے سے وہ چاہتے ہیں کنٹرول کرنا یا ان کی جو ساری کی ساری ان کی ڈکٹیٹس ہیں اس کو کسی طریقے سے روکنا تو اس میں بھی کہ کسی دوسرے سے کہلوایا جائے ساری چیزیں یہ جو لیٹر آ گیا سامنے ٹونی بلیر صاحب کو لکھا انہوں نے یا اللیجرلی لکھا انہوں نے اس کے علاوہ جو باتیں کہ جی کراچی کو توڑنے پاکستان کو توڑنے کی سادشی ہو رہی ہے یہ کوئی چھوٹے موٹے الزامات نہیں ہیں بہت سیریس بات ہے یعنی کہ صرف خالی اس الزام پہ اور الزام کون لگا رہا ہے ایک مسلمان جو کہ ستائیسویں کے روزے قرآن پاک سر پہ رکھ کے بات کر رہا ہے اب ایک مسلمان ہوتے ہوگر ناتے ہم تو یہ بات سوچ بھی نہیں سکتے کہ مسلمان ایک جو ہے قرآن پاک کی قسم کھا کے قرآن پاک کو سر پہ رکھ کے بات کرے گا سر ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو پاکستانی نیوز چینلز پہ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے ماتے پہ اللہ لکھا آگیا اور اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ڈاٹنگ مشین ہوتی ہے اس سے انہوں نے اپنے ہاتھ سے خود لکھ لیا تھا یہ پیسے بنانے کا نیا دندہ تھا سر یہ آپ چیزیں مان نہیں سکتے پلیز قرآن سر پہ رکھے آپ کچھ بھی کہ سکتے ہیں اسے بھی چاہے اس کا ڈرمیٹک ایفیکٹ کے لیے خیر چلیں زلفقان مرزا صاحب نے جو کہا اگر انہوں نے سمجھتا ہے اگر آپ نے قرآن کو سر پہ رکھ کے جو کچھ کہا ہے وہ بھی رمضان میں وہ سچ ہی ہوگا اگر سچ نہیں ہے تو کوئی ثابت کر دے ورنہ میں تو اس کو سچ مانوں گا یہ ایک سوچ تو ہے ہم اگر یہ کہہ لیں کہ یہ زلفقان مرزا کی ذاتی رائے میں سچ تھا میں ان کو دنائی نہیں کر رہا انہوں نے جو لیٹر کا ذکر کیا آج وہی لیٹر آپ کے جتنے بھی ویب سائٹس ہیں جتنی بلوگز ہیں سب پہ چل رہا ہے کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ جو لیٹر جو ہے ابھی تک جو ہائی کمیشنر ہے ایڈم تھامسن صاحب نے جو بات کی انہوں نے کہا جی مجھے اس کا علم نہیں ہے مجھے اس چیز کا نہیں پتا انہوں نے یہ دنائی نہیں کیا کہ خط نہیں لکھا گیا نہ ہی انہوں نے اس پیس پہ آپ کو اس لیٹر سے اعتراض ہے آپ کو اس لیٹر سے اعتراض ہے ایم آئی سکس کے ساتھ لنکس کی بات کی جاتی ہے ریمان ملک صاحب کی یا پاکستان کو توڑنے کی جو بات کی جاتی سادش کی بات کی جاتی ہے آپ کو یہ بھی خیال رہے کہ جب رشیہ کو توڑا گیا تو رشیہ کے پاس کیا کم نکلئر میزائل سے کیا وہ اتنی بڑی پاور سیکنڈ بگس پاور نہیں تھی دنیا کی لیکن جب معاشی طور پر ان کو چلیں تو حکومت پاکستان کا کیا رات اعمال ہونا چاہیے اگر اتنا بڑا ایک الزام لگائے تو اب حکومت کیا کرے اگر آج ویسے اگر مرزا صاحب کی بات کو آپ سرسی طور پر یا فر ٹائم بینگ درہ گوھر سے سوچیں اگر کسی کے عزائم ایسے ہیں پاکستان کے خلاف ان کا نیگٹیو ایجنڈا ہے تو سب سے پہلے وہ کراچی سے شروع کریں گے کراچی کے وہ حالات ایسے خراب کر دیں گے کہ باکستان سارا پاکستان اس پر ایفیکٹ ہوگا تاریخ صاحب آپ بھی بہت سیریس انکشافات کر رہے ہیں اگر مرزا صاحب نے کیا تھے کیونکہ آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ درہ فورسز جو پاکستان کو توڑنا چاہتی ہیں تو یہ بے نقاب تو کریں کہ یہ فورسز کون سی ہیں اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ کون سی فورسز ہیں تو یہ کیسے پتہ ہے کہ وہ توڑنا چاہتی ہیں پاکستان لیکن آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت ساری چیزیں سامنے آئیں درہی سن پاس ایسے نقشے آپ نے بھی دیکھے جو لکھا گیا کہ دوہزار پندرہ تک پاکستان کا نقشہ کیا ہوگا آپ نے بھی غالباً دیکھے ہوں گے میں نے بھی دیکھے ہیں ایسے پارٹیکلز پڑے ہیں ایسے تنگ ٹینکس کی رپورٹس پڑی ہیں جس میں انہوں نے پاکستان کو دوبارہ سر معذرت آپ کی بات کٹ رہا ہوں کہ جتنے نقشے ہیں یہ بہت عالی پڑے لکھے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ پاکستانی قوم ایک دوسرے کو برداشت کرنا ختم ہو جائے گی اور وہ خود اتنے ٹکڑے ہو جائے گی لہٰذا اس کو ہم منیج کر لیتے ہیں سر ان کی شوق یا خواہش نہیں ہے کہ ایک پرابلم کو اور چھوٹی چھوٹی پرابلم ضم بنائے ان کی نظر میں پاکستان ایک مسئلہ ہے کسی مسئلے کا حل نہیں ہے اور ان کا تجزیہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ زیادہ دنوں تک چل نہیں سکتا وہ تجزیہ اس چیز پر مبنی ہے کہ بلوچستان جل رہا ہے فاتح میں ڈرون حملے ہو رہے ہیں کراچی میں سندھی الگ پشتون الگ مہاجر الگ بلوچ الگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور باقی بچا جو حصہ اس کے اندر سیاست کچھ اس طرح ہو رہی ہے کہ آپ طالبان سے دعائیں مانگتے ہیں کہ خدا کے باستے ہماری جان چھوڑ دیں تو یہ جو جمع الجمع ملک بنتا ہے اس کے بارے میں آلہ تجزیہ کار کا خیال یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے شاید نہ چلے مطلب ہمارے دعا یہ ہے کہ پاکستان کا قیامت قائم رہے لیکن باقی کسی کا یہ شوق نہیں ہو رہا کہ جی اس کے چھوٹے چھوٹے حصے کر دیتے ہیں بلکہ ان کا خیال یہ ہے کہ it might not go on But what you are saying contradicts with Tariq صاحب's assessment کیونکہ Tariq صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ forces ہیں جو اس طرف کام کر رہی ہیں I don't agree with that that's why I interjected دیکھیں میں جو آپ سے عرص کر رہا ہوں یہ جو سوچ ہے یہ جو چیزیں سامنے آئیں ہیں یہ آج نہیں آئیں کراچی کے حالات مزید خراب ہونے کے بعد نہیں آئیں میں آپ بات کر رہا ہوں آپ سے کہ جو چیزیں سامنے آئیں آج سے پانچ چھ سات سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں یہ جو نقشوں کی بات کر رہا ہوں یہ آج پبلش نہیں ہوئے کہ پاکستان میں حالات خراب ہوئے ہیں اس وجہ سے تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جو انہوں نے پلان کیا ہے یہ اس کو implement کیسے کر رہے ہیں حالات پاکستان کے خراب کیسے کیے جا رہے ہیں دیکھیں اس میں بہت سارے لوگ ہیں اس میں دیکھیں آپ بات کرتے ہیں اب دوبارہ بات آ جاتی ہے کہ جی کیا میں endorse کر رہا ہوں مرزا صاحب کی بات کو بہرحال دیکھیں امریکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ بہت بڑی ایک ایسی قوتیں موجود ہیں جو نہیں چاہتی کہ پاکستان the sole nuclear power مسلم world میں جو ہے وہ رہے وہاں پہ ہمارے جو assets ہیں نہیں چاہتے لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پاکستان کو توڑ دو دیکھیں ہمارے nuclear assets جو ہیں لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں اس کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے بارہا امریکنز خود کہا چکے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے we are not capable of safeguarding these assets تو اس کے بارے میں اب کیسے اس کو جا کے اس کو لے کے جائیں گے پایا تکمیل تک اگر ایسا کو ان کے پاس ہے وہ کہیں گے کہ جی دیکھیں وہاں پہ حالات ایسے ہیں کہ یہ اپنے ملک کے ایک سٹی کو کنٹرول نہیں کر پاتے ایسے حالات ہیں کہ طالبان جا کے ان کے کسی ایک جگہ پہ بہت highly sensitive organizations کے headquarter پہ آگے attack کرتے ہیں وہاں پہ وہ successful ہو جاتے ہیں اگر ایسے حالات ہیں تو یہ جا کے اپنے nuclear assets کو کیسے کنٹرول کر پائیں گے کیسے save card کرنے پائیں گے اس وجہ سے ہم کو چاہیے کہ دنیا کو ایک بہت بڑے catastrophe سے بچانے کے لیے ہمیں ان کے nuclear assets کو ہمیں ہاتھ میں لینا ہوگا اور پاکستان کو ڈینکلرائز کرنا ہوگا بہت بہت شکریہ طارق عظیم صاحب آپ نے ہمیں join کیا اور آپ کا تجزیہ جو ہے وہ یقینین viewers تک کیا اب ہم کوشش کریں گے ناظرین کہ معیز اور میں بھی اس کو sum up کر سکیں اور اس تجزیہ کو آگے بڑھا سکیں کچھ آخری لمحات ہیں معیز اگر طارق عظیم صاحب کی بات سمجھی جائیں ہو تو وہ تو کہتے ہیں کہ درار foreign forces اور واقعی پاکستان کو توڑنے کا جو ہے وہ plan بناوا ہے اور implementation کی stage میں ہے حضر وحید میں ان سے agree نہیں کرتا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی excuse ہے کہ جی وہ انہوں نے کیا تھا اور وہ کام please آپ کے مسائل ہیں آپ کے اندر قومیت کا جو احساس ہے وہ ایک قبائل سے یا ایک ذات سے یا ایک صوبے سے بہت زیادہ ہے اور ایک مذہب کے نام پہ بنے ہوئے ملک سے بہت کم ہے اور آپ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں جس کی وجہ سے باقی ملک دیکھتے ہیں کہ جی یہ چلیں گے نہیں سمپل بات ہے انڈیا اگر کسی کے دہشتگرد train کر رہا ہے اور اپنے لوکل مفاد سمال رہا ہے ٹھیک ہے کر رہا ہے امریکہ اگر کسی دہشتگرد سپورٹیو جماعت کو تھوڑا سا سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ اس کا اپنا مفاد ہے افغانستان کے اندر سپلائی لائن کا ٹھیک ہے کر رہا ہے لیکن کوئی اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ ایک خطے کے والٹائل ایک سو اسی ملین لوگوں کے پانچویں دنیا کی سب سے بڑی فوج کے ملک کو والکنائز کر دے جان بوجھ کے چاہتے ہوئے یہ ضرور ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے شاید کچھ ہو جائے اس کو خدا نخواستہ لیکن چاہتے ہوئے کسی کا مفاد نہیں ہے ایک افغانستان کو بھگت چکے ہیں عراق کو آپ بھگت رہے ہیں آپ دنیا کے حالات دیکھیں ایک تیرہ ٹریلین ڈالر کا ان کا ڈیٹ ہے ان کو شوق تھا کبھی ہر جنگ کرتے ہیں لیکن وہ اس جنگریشن کی ون پلس ون جنگ کر چکے ہیں ان کو اس وقت پاکستان کے اندر کوئی گریڈ گیم کا it's just silly to think so دیکھیں اس طرح چلتی ہے کہ اگر پاکستان میں کنٹرول کی آس پھر اگدم سے ان کنٹرول کی آس کی طرف جائے گا تو ایک جواز بن جائے گا انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس امریکہ کو کب جواز چاہیے امریکہ کو عراق میں جواز چاہیے تھا جواز تو وہاں افغانستان غلط تھا وہ جواز کیا تھا بھئی 9-11 تھا افغانستان میں اور وہاں weapons of mass destruction تھا جی وہ جب تھے تو نہیں نا نہیں تھے نہیں بڑ جواز تو بنانا پڑتا ہے پاکستان کے اندر آپ کو seriously اگر آپ کو آپ کے پاس دو ٹریلین ڈالر آپ ہفتے کے اندر پھکتے ہیں افغانستان میں چار ٹریلین دو بلین ڈالر ہفتے میں آپ اڑا دیتے ہیں افغانستان میں چار بلین ہفتے میں آپ اڑا دیتے ہیں عراق میں آپ کی اپنی اکانومی ہل رہی ہے لیکن آپ پھر بھی چار چار ارب ڈالر وہاں خرچ کر رہے ہیں پاکستان کو پورے سال کے اندر آپ اس سے کم پیسے دیتے ہیں لیکن آپ اپنی جنگ چلانے کے لیے وہاں پر ایک ہفتے میں اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو اگر آپ پاکستان میں چار ارب ڈالر لے کے آئیں اور کتنے لوگ چلاتے ہوں گے نیوکلئر پلانٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ خریدنا آسان ہے پاکستان میں ایسے لوگوں کو نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا پاکستان میں خریدنا آسان ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ملک توڑ کے نیوکلئر ویپنز نکالنے سے بہت بہتر روٹس ہوں گی جو لوگ یہ چاہ رہے ہیں جن میں سے ایک آپ کہہ رہے ہیں یہ ہے کہ پاورز دیٹ بی کو خرید لیا جائے پاورز دیٹ بی کو لیوریج کر دیا جائے یا بہت کچھ ہو سکتا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ چلیں اچھی ایڈمنیسٹریشن ہماری نہیں ہے بہت کم سے کم ہم اپنے سب سے جو سنگین اور اساسیں ہیں جو ہماری سیفٹی کو انشور کرتے ہیں ان کا کم سے کم سودہ نہیں کریں گے اتنا کانفیڈنس نہیں ہے سیفٹی کو آپ کی اپنے حالات انشور کرتے ہیں نیوکلئر بوم نہیں انشور کرتا آپ کی سیفٹی پاکستان کی پاکستان کی پاکستان پاکستان کے سب سے بڑا جو محافظ ہے وہ ہمارا نیوکلئر بوم نہیں ہے وہ پاکستان کے حالات ہیں کون چاہے گا اس کو کانکر کرنا کون چاہے گا نہیں یہاں پہ تھیوری یہ نہیں کہتی کہ کانکر کرنا ہے نہیں آپ پھر کیا چاہ رہے ہیں نہیں کنٹرول نہیں کرنا چاہ رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں اس تھیوری کے مطابق کہ نیوکلئر ایسٹ جو ہیں وہ کسی طرح کمپرمائز ہو جائیں کہ وہ جو ایک کیپیبیلٹی ہے جو بھی آدھی پانی ہے کیا کیپیبیلٹی ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو یا اپنے پڑوس کے لوگوں کو جل گھنکے راک کر دیں گے یہ کیپیبیلٹی ہے نہیں the capability that worries the west according to this theory is that یہ چیز اگر کہیں اور دینے کی جو پاکستان کی کیپیبیلٹی ہے وہ تو دے چکے ہیں وہ تو مزید نہ دیں وہ مزید نہ دیں یہ اس تھیوری کا logical conclusion یہ ہے جو کہ بہت زیادہ logical آپ کی نظر میں obviously نہیں ہے اور بہت سارے لوگوں کی نظر میں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ end میں پاکستان کا جو nuclear threat not just the threat of using nuclear weapons but the threat of transporting or selling them وہ ختم کر دیا جا سکے گا میں سمجھتا ہوں کہ real politic میں UN اور ہم اس لیے interfere کر رہے ہیں اور ہم اس لیے نہیں interfere کریں گے یہ سب کارنٹ نہیں کرتا جب اتنے high stakes ہوں کہ پاکستان کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو کہ باقی مسلم امہ میں کسی کے پاس نہیں ہے اور یہ جب اتنے high stakes ہوتے ہیں تو آپ ان چیزوں پر resort نہیں کرتے you get the job done مطلب اسامہ بن لادن تھا تو آپ نے ویٹ نہیں کیا کہ جی میں پاک فوج کو فون کروں گا اور وہ اپنا ایک major لٹون مجھیں گے اسامہ بن لادن کو ہٹانا مٹانا بہت چھوٹی چیز تھی پاکستان لیکن وہ چھوٹی چیز کا بھی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جب چھوٹی چیز ہوئی تو کوئی clearance نہیں لی گئی کوئی sovereignty کا issue نہیں دیکھا گیا کوئی united nation سے mandate نہیں لی گئی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ کو ہمارے nuclear assets کے حوالے سے کچھ کرنا بھی ہے تو وہ جواز بنانے تک کی زہمت نہیں نہیں کرے گا نہیں کرے گا اور کیا کریں گے آپ اپنے خید چلیں ملک توڑنے کی تھیاری تو آپ بالکل conform ہی نہیں کرتے ملک ٹوٹے گا کی بہت ساری theories ہیں نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسے powers نہیں ہیں جو اس وقت actively pursue کر رہے ہیں اس goal کو میں سمجھتا ہوں کہ actively pursue کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر پاکستانی نہیں ہر پاکستانی اس goal کو actively pursue کر رہے ہیں ہر پاکستانی اس وقت پاکستان کو توڑنے میں لگا ہوا ہے اور اس پرسوٹ میں پاکستانی کیا کوئی پاکستانی اسے ایگ آن یا مدد کر رہی ہیں ہو سکتا ہے انیبلنگ انوائیمنٹ کر رہی ہیں یا اسے ایکسپلائیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں گادر پورٹ اگر ناسکسیسفل ہو انڈینز کے لیے بڑا فائدہ ہے چائنا جو سفر کرے گا ایران کے لیے بڑا فائدہ ہے بلوچ قوم ایران قوم پرشن قوم بہت ساری انفلونسز ہیں افغانیوں کے لیے بہت فائدہ ہے اگر پاکستان فائدہ بہت سارے لوگ اٹھائیں جان بوچ کہ اس چیز کو توڑنا اتنا اتنا آسان ہے اور نہ توڑنے کی تھیاری تو آپ نے سائیٹ پر کر دی اب اگر دوسری چیز جو الزام آج ڈاکٹر مرزا نے لگائے ہیں ان کے حوالے سے آپ کے خال سے کوئی صداقت نظر آتی ہے مجھے ذلفقار مرزا کی بہت کم باتوں میں صداقت نظر آتی ہے اور ذلفقار مرزا نے اگر آدھا سج بول آئی تو اگر پورا بول دیتے تو میں بلکل ان کی بات مان لیتا میں یہ لیوریج نہیں سمجھتا کہ آپ نے بڑا شور مچایا اور رمضان کا مقدس دن تھا اور قرآن اپنے سر پر رکھ لیا ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے مطابق سج بول رہے تھے لیکن ذلفقار مرزا بہت ساری ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ آپ پھر سوچتے ہیں ان کو سیاستدان منایا کس نے مطلب وہ کہتے ہیں کہ جی اتنے خوبصورت بچے کو آپ نے مار دیا مطلب خوبصورت بچے کو ذلفقار مرزا پولٹیکلی انکریکٹ ہے وہ سہسدان نہیں ہے پرحال یہ پریس کانفرنس تھی کافی ایونٹ بنا اور ظاہر ہے کہ آگے کی سیاست اس سے انفلوینس ہوتی نظر آتی ہے اب ایم کیا کرے گی آگے حکومت کو جوائن کرے گی نہیں کرے گی کرے گی تو کیا بہرحال ایم کیوئے میں ایک بہت طویل عرصے سے کراچی کی منوپولیسٹک اور اب بھی اٹلیسٹ ڈومینیٹنگ پارٹی رہی ہے تو اس کو ڈیفنیٹلی کاؤنٹ آؤٹ بھی نہیں کیا جا سکتا لیٹس سی وڈ ہیپنز انشاءاللہ اگلے ہفتے دس پچکے دو منٹ پہ ہفتے کے روز ایک دفعہ پھر اجنڈا 360 کے ایک اور شو کے ساتھ حاضر ہوں